اسلام علیکم جی سبیم کورٹ کے اندر اس وقت سماعت جاری ہے لیکن عدالب کے جو ریمارکس تھے ان سے ہم نے یاخذ کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے اور اب وہ کسی بھی لائن انفورسمنٹ ایجنسی یا کسی رینجز وغیرہ کے کسٹڈی میں نہیں ہے اس موقع پر پاکستان دھریقے انصاف کے معامل وکیل اتھیکو رحمان صدیقی صاحب ہمارے سے موجود ہیں ان سے اندر کی کاروائی کا عوال جانتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب بتائیے گا ججز کی جانب سے شدید برہمی کا اظہار کیا گیا اور کیا ریمارکس ہے اس موقع پر ان کی جانب سے جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کل پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان اور ان کے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ نے عمران خان صاحب کی جو ان لیگل آرڈر اسلامباد ہائی کورٹ نے دے بو فوری اسٹیٹے پاس کیا تھا اس کو چیلنج کیا اور آج دو بجے تین رکنی بینج جس کی قیادت سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان عمرت علیہ بندیال ان کے ساتھ جسٹر بزائر علی اکبر اور تیسرے جو جسٹس آتا ملانہ نے کی اور جیسے کہ ان کی باڈی لینگویج سے اور جس کو آبیٹر ڈیکٹر کہتے ہیں اس سے پتہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ تو انتہائی زیادتی ہوئی ہے اسلامباد میں اور جو سینٹیٹی آف دی کورٹ کا جو کنسپٹ ہے تو روپلے تھورہ آف ججمنٹس آف سے سپیریئر کورٹ سائی کورٹ سائی سپریم کورٹ اس کو رون ڈالا ہے اور جس طرح سے رینجرز نے کیا مقصد سے جو فائنڈنگ جیسے سے معلوم ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے تینوں ججز برام ہیں جو کچھ رینجرز نے جو کچھ آئی جی اسلامباد نے اور جو کچھ انٹریرین منسٹری اور پاکستانی حکومت کر اسلامباد ہائی کورٹ میں کیا اس کو سیویر ایکشن لیا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ فوری طور پہ ان نیٹشل انہوں نے آرڈر کیے کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کو ایک گھنٹے کے اندر اندر سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے وہ وقت تا ساڑھے تیم بجے ساڑھے چار بجے پیش کرنا تھا مقتصر یہ ہے کہ ایک گھنٹے ڈیلے کے بعد ساڑھے پانچ بجے عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا یہاں پر ایک آٹ بات کرتا چلوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے پائی وٹل ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستانی عمران خان کو پتہ ہے آپ کو کہاں سے ان ہونے دیا جہاں پر سپریم کورٹ کے ججز جیس گریڈ سے ان ہوتے ہیں وہاں سے ان کی انٹری تھی آپ اس کو صرف کمپیرزن کریں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسز عمران خان صاحب کیا سلوک کر رہے تھے کہ ہم لوگ درخواستیں بھی دے رہے تھے ہم لوگ ریکویسٹ بھی کر رہے تھے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی جان کو خطرہ ہے خدارہ ان کی گاڑی کو اندر آنے دے اور کورٹ تک آنے دے اسلام لاور آئی کورٹ میں بھی کورٹ کے پرمیر سے گاڑی جاتی تھی اور سپریم کورٹ نے یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سمبل ہے کہ انہوں نے اجازت دید عمران خان صاحب کو ہمارے گیٹ سے آنے جائے تو چیف جیسز عامر فاروق صاحب میں سمجھتا ہوں پائست ہے انہوں نے زیادتی کیے کوئی قانون ان کو بنا نہیں کرتا لیکن ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں ہر تاریخ میں ہم گیٹ سے باہر یا نہیں سڑک سے ان کو اندر لے کر آتے تھے ڈیسپائٹ وہ بیمار تھے اور لاسٹم بھی یہ ہوا وہ الگ آنے ہی ہے لمبی ہو جائے گی میں آپ کو پھر بتاؤں گا میرے پاس دو امپورٹنٹ ویڈیو ویڈیو ہے جو اس دین کی ہے میں عمران خان صاحب کی گاڑی کے اوٹرنے تک بائیومیٹس تک اس کے بعد تک ہر چیز کو ناصف رہا ہوں بلکہ میں نے کیپچر کیا اپنے کو اس کیس میں کہ کس طرح ہو جاتی ہوئی تو خان صاحب کے اوپر تشدد بھی کیا گیا تھا اس پر آپ کو پتا وہ پنجابی میں کہتا ہے یلہ مچ گیا تھا جس طرح دھکا پیل کی اور لوگوں کو دڑایا اور دروازوں پر کک مارے اور شیشہ توڑ کے گسے تو جو نظر آیا جس کے دنڈا پڑھ رہا ہے کسی کو مکہ پڑھ رہا ہے عمران خان صاحب کو یہاں پر دنڈا بھی پڑھ رہا ہے پھر ہمارے ایک وکیل نہیں مہتر پنجوتہ ہے وہ جان بجان کے کوشش کر رہے تھے ان کو مارے ہیں پھر ہمارے ایک ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب ہے وہ بھی زخمی ہوئے پھر تنویر راج ہوتے ایڈوکیٹ ہے وہ بھی زخمی ہوئے بلکہ کورٹ کا عملہ بھی زخمی ہوا یعنی کہ اس دن تو اسلامباد آئے کورٹ ہی میں سمجھ یہ پبلک پلیس میں بھی ایسا پاکستان میں پاکستان ہی نہیں کرتا مبتصر یہ کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا اور اچھا اس سے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کورٹ میں آئے اور کورٹ نے کہا عمران خان صاحب آپ روسٹم اور پہلا جو جملہ کہا ہے میں سمجھ تو میرا بھی دل خوش کر دیا اور ہر سننے والے کا دل خوش کر دیا کہ عمران خان صاحب آپ کو دیکھ کر مجھے بہت خوش ہی ہوئی یہ کس نے کہا ہے یہ resin justice پاکستانے کا عمران خان صاحب آپ کو دیکھ کہ روسٹم پر خوش ہی خدا کی قسم یہ یہ عمران 하겠습니다 rap جیسے ہوئی خوبط خوش ہی نہیں ہوئی ہر پاکستانی جس کا عمران خان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ جبوریز کے ساتھ اور آئین اور قانون کے ساتھ دل دھڑکتا ہے وہ خوش ہوئے کہ جس طرح زیادتی ہوئی ہے عالم اسلام کا لیڈر خدا کی قسم اس میں بحث کر لیجئے گا انٹرویو کر لیجئے گا میں آپ کو بتاؤں گا اس شخص سے ساڑھے تیس سال میں پاکستان کو کہاں سے کہاں لے گئے مقتصری ایک من کو گلیز کی ایڈر کہتی ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ مکلیزم بنائے جائے گا تاکہ عمران خان صاحب کو سیف اور سیکیور کر کے ان کے گھر تک پرچائے جا سکے تو آپ کو لاکھوں لوگ کٹھے ہوں گے پورے پنجاب سے ہوں گے پاکستان سے ہوں گے اور سب سے بڑھ کر میں بھول جاؤں کے پی کہہ کے ہمارے غیور پختون یقین کر رہے ہیں ہیٹ صاحب ٹو پختون جو ہمارے عمران خان کے میں کہتے ہیں اتنے بڑے دلدار ہے جالی سار ہے وہ لیٹ جائیں گے مر جائیں گے عمران کو ان فستائیوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے انشاءاللہ سارے موجود ہوں گے اور سیلیبریٹ میرا کل ہوگا اور عمران خان صاحب میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آج رات کو ایڈریس کرنے چاہیے قوم سیار کریں گے تاکہ لوگوں کو کہیں کہ پوراں رہے آن این قانون مطابع جو جدوجہد میں کر رہا ہوں تاکہ ان کرپ ناصر کو کیفر کردار تک پچھا جا سکے پاکستان میں جہوریت کا بول بالا کیا جائے اور جو ہمارے آئین میں لکھا ہوئے اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہے ٹرو طور پر اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس آئے گا اور انشاءاللہ ہر اداروں کو میں ریکویسٹ کروں گے عمران خان صاحب کو جب حکومت میں آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو آئینی کردار میں لے کر آئیں آئینی کردار پاکستان نہیں چل سکتا پہلے آدھا پاکستان ٹوٹ چکا ہے اور پاکستان اس وقت ویری فرجائل ہے میں ایک ایڈوکیٹڈ پولٹیکل سائنٹس بھی ہوں لیکن یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمن نے اس موقع پر کہا ہے کہ اداروں کو دھمکانے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو بھی ان کے حق میں فیصلہ دے گا یا کوئی ادارہ یہ مت سوچے کہ ان کو کسی قسم کا ریلیف دیا جائے گا میں آپ سے یہ ارس کروں کہ جب کسی کے پاس کچھ نہیں رہتا تو وہ ڈرانے دھمکانے گالم گلوچ پر آ جاتا ہے میں حقائط سادی کی ایک حقائط بتاتا چلوں آپ لوگ کو کہ جب ایک اکیوز کو بادشاہ سلامت کے پاس پیش کیا گیا نا تو اس نے بادشاہ سلامت کی بڑی روکیس کی کہ خدارہ مجھا ماف کر دے آپ کے بھاگ لگ رہے یہ تیز زیندر انہوں نے بڑی روکیس کی لیکن جب بادشاہ سلامت نے اسے سن کے اور ان کو کہا کہ جناب اس کو سزائے موت دی جائے اور اس کی گردن اڑا دی جائے جب اس نے دیکھا کہ میں مرنے والا ہوں تو کہتے ہیں تانگ آمد بجانگ آمد تو اس نے بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دی تو اس نے کہا یار اس کی جڑت ہے مجھے گالیاں دے رہے تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت پہلے تو اس نے امید تھی کہ آپ کو کوئی انصاف دے دیں گے ان کو کچھ مل جائے گا جب اس کا پتہ لگ ہے میں ماری رہا ہوں تو بادشاہ کو میں گالیاں دے کر تو مرو اپنی چاہت اپوری کر لوں یہ اس سب مر چکے ہیں انہوں نے آئین کی پامالی کر دی سب کو معلوم ہے جب ایک دو چار آرٹیکلز پامال ہوتے ہیں نا تو ایسا کوئی ایک مر پھستے ہیں تو تارا کانسٹروٹیشن کیپٹ ان اپیانس ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں جو چار پرنسپل ہیں آرٹیکل سیس کا وہ پورے ہو چکے ہیں ایدر وہ سسپینشن ہے یا اپروکیشن ہے یا کیپنگ ان اپیانس ہے یا تیچوٹر زین میں نہیں آرہا مصدر چار چیزیں ہیں وہ ساری پوری ہو چکی ہیں ایک دو آرٹیکل کی والیشن آپ سوچ یہ کہ ون زیرو فائیم کی والیشن ہوئی ون ون ٹو کی والیشن ہوئی اب نائنٹیز ایس میں الیکشن نہیں ہوئے تو اس وقت انٹیرم گورنمنٹ جاہے وہ کے پی کے میں ہیں یا پنجاب میں وہ غیر آئینی ہے جس کے لیے پاکستان تحریک کے انصاف رائن کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں بھی ہے کہ ان کو جناب ڈکلیر کیا جائے کہ کوئی یہ ان کو ہٹایا جائے اور اس کے بعد جو انٹرپریٹیشن افلا ہے اس کو مطابق کوئی ایڈویسٹریٹر ہوگا تو انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا پاکستانی قوم ہوفل ہے پور امید ہے کہ انشاءاللہ جمہوریت کا بول بالا ہوگا آئی نر قانون کی بالا تسیل ہوئی بہت شکریہ جیتی کو ریمان صدیقی صاحب موجود تھے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے معاون وکیل ہیں جو کہ گرہتاری کے موقع پر بھی عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے ان کا موقع یہ ہے کہ سماعت جاری ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف رہا کیا جائے گا بلکہ جیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں عمران خان کو دیکھتے ہی کہ عمران خان صاحب آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے یہ معنی خیز ہیں اور اس کے بعد جو مین جو سب سے بڑا ایک کلیش ہے اور پوائنٹ آف کنفلکٹ ہے جس کی بیئے سے یہ سب حد کرنے گورنمنٹ کی جانب سے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ہے الیکشن اور الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی حتمی فیصلہ بہت جلتا آئے گا جو ہی تفصیلی فیصلہ جاری ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کمرہ دالت سے باہر آئیں گے ہم آپ کو لائک دکھانے کی کوشش کریں